پاکستان کے طاقتور ترین جرنیلوں میں شمار ہونے والے سابق کور کمانڈر کراچی لفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی جنہوں نے بارہ اکتوبر انیس سو ننانے کی فوجی بغاوت میں قلیدی کردار ادا کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس قدر تنہا رہ گئے کہ ایک روز ان کی لاش گاڑی کی ڈرائنگ سیٹ سے ملے اگر جنرل عثمانی اس روز اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے منتقب حکومت کا ساتھ دیتے تو کیا تاریخ کا دہارہ بدلا جا سکتا تھا جنرل پرویز مشرف نے برسر اقتدار آنے کے بعد لفٹین جنرل عثمانی کو فوج سے کیوں نکال دیا ترازو کے سیریز پاکستان کے جرنیل کی تازہ ترین قسط میں آج ہم یہی کھوج لگانے کی کوشش کریں میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو افواج پاکستان کی طرف سے پہلی بار مارشاللہ لگا کر انان اقتدار پر قبضہ کیا گیا تو اس سرگرمی کا مرکز شہر قائد کراچی تھا کیونکہ تب ملک کا دار الحکومت کراچی میں ہی ہوا کرتا تھا جب وفاقی دار الحکومت اسلامباد منتقل ہو گیا تو فوجی انقلاب ٹین کور کا استحقاق ہو گیا جس کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یایہ خان اور پھر تیسرے چیف ماشی اللہ ڈکٹیٹر جنرل زیاوالحق کے دور میں راولپنڈی کے ٹرپل ون برگیڈ کو اس حوالے سے خاصی شہرت میں مگر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ہونے والی فوجی بغاوت کی کامیابی کا دار و مدار ٹین کور نہیں بلکہ کراچی میں موجود فائیو کور اور اس کے کمانڈر لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کے کنگوں پر تھا یہ مہم جوئی چوتاش کی بازی جیسی سنسنی خیز اور اسحاب شکن تھے اس میں تورپ کے سب پتے لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کے ہاتھوں میں تھے ان کے پاس دو راستے تھے یا تو وہ اپنی گردن اور نوکریاں بچانے کے لیے منتخب حکومت گرانے کی نیت رکھنے والے چند جنرلوں کے ٹولے کا ساتھ دینے اور غیر قانونی اقدام کا حصہ بننے کے بجائے اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں اور تاریخ میں عمر ہو جاتے ہیں یا پھر نمک کی کان میں نمک ہو جاتے ہیں وقت کے سانچے بدل جانے کے بجائے ان میں ڈھل جاتے ہیں لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی نے غیر روایتی راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے اپنا وزن جنرل پرویز بشرف کے پلڑے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ کسی کش مکش کا شکارت ہے اور یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کیا سب سے پہلے ہم یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کورکمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی نے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کی شام سات ٹیلی فون کالز محصول کی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی شام پانچ بجے پی ٹی وی پر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیا جانے کی خبر نشر ہوئی تو کراچی کور کے چیف آف سٹاف برگیڈیر تارک سوہیل نے کورکمانڈر لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کو ٹیلی فون کال کر کے صورتحال سے آگاہ کی دوسرا ٹیلی فون اسلامباد میں پرائم نیسٹر آفیس سے آئے جس میں انہیں یہ پیش کش کی گئی کہ آپ کا بیٹا جو بیمار ہے وزیراعظم نواز شریف کو اس کی علالت پر تشویش ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے علاج کے لیے بیرون ملک بھیجوائے جا سکتا ہے لیفٹین جنرل عثمانی نے اس پیش کش پر کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو اس حوالے سے خود وزیراعظم سے بات کر لیں گے لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کو تیسری ٹیلی فون کال جی ایچ کیو راول پنڈی سے آئے چیف اپ جنرل سٹاف لیفٹین جنرل عزیز خان نے پوچھا اب کیا کیا جائے کورکمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی نے کہا جنرل پرویز مشرف نے اس حوالے سے کوئی ہدایات دی تھی یا نہیں سی جی ایس لیفٹین جنرل عزیز خان نے کہا ہاں انہوں نے احکامات دیئے تھے لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی نے کہا تو پھر ان کی ہدایات پر عمل درامت کرو کچھ دیر بعد کورکمانڈر راول پنڈی لیفٹین جنرل محمود احمد نے بھی کورکمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کو ٹیلی فون کیا اُدھر پیش صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا کلال اشفاق حسین جو تب کراچی میں بطور ڈائریکٹر آئی ایس پی آر تینار تھے وہ اس حوالے سے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ تب سینئر موس جنرل تو کورکمانڈر پشاور لیفٹین جنرل سعید الزفر تھے اگر چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل عزیز خان اور کورکمانڈر راول پنڈی لیفٹین جنرل محمود احمد ان کے بجائے لیفٹین جنرل مظفر عثمانی کو ٹیلی فون کر کے یہ کیوں پوچھ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کورکمانڈر پشاور لیفٹین جنرل سعید الزفر کی طرف سے اس غیر قانونی اقدام کے حوالے سے تعاون کیا جانے کی توقع نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کاروائی کے دوران کورکمانڈر کراچی کو مرکزی اہمیت حاصل دی اگر وہ ائرپورٹ پر جا کر جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کر لیتے تو یہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا کورکمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر حسین عثمانی کو پانچویں ٹیلی فون کال نئے آرمی چیف جنرل زیادین کی طرف سے موصول انہوں نے کیا ہدایات دیں اس کی تفصیل وہ ترازو کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں بیان کر چکے پرویز مشرف کا جب یہ لینڈنگ چکر تھا تو میں نے جو کورکمانڈر تھا وہاں کراچی کا اس کو کہا کہ تم جا کے اس کو ریسیف کرو تو اس نے کہا یہ تو اب کورکمانڈر چیف نہیں رہا تو میں کیوں جاؤں میں نے کہا نہیں وہ ایکس چیف تو ہے تم اس کو لے کے آؤ وزیراعظم کی طرف سے تینات کیے گئے نئے آرمی چیف جنرل زیادین کی ٹیلی فون کال ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی کورکمانڈر کراچی لیفٹن جنرل مظفر عثمانی کو پرائم میسٹر آفیس سے کو ٹیلی فون آنے اس بار وزیراعظم نواز شیف کے ملٹری سیکرٹری برگیڈر جاوید اقبال لائن پر تھے انہوں نے وزیراعظم کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ جنرل پرویز مشرف کو پروٹوکول دینے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں ائرپورٹ سے حراست میں لے کر آرمی ہاؤس میں کیت کار دیا جائے اس دوران لیفٹن جنرل مظفر عثمانی وردی پہن کر تیار ہو چکے تھے وہ پرویز مشرف کو گرفتار کرتے یا آرمی چیف تسلیم کرتے ہوئے سلیوٹ مارتے دونوں صورتوں میں انہیں ائرپورٹ تو جانا ہی تھا لیفٹن جنرل مظفر عثمانی ائرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں ایک بار پھر کور کمانڈر آول پنڈی لیفٹن جنرل محمود احمد کی ٹیلی فون کھالا جنرل عثمانی نے پوچھا اب تک کیا کیا ہے جنرل محمود نے کہا کچھ بھی نہیں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی کراچی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے جب کور کمانڈر آول پنڈی جنرل محمود کو یقین ہو گیا کہ لیفٹن جنرل مظفر عثمانی ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے اسلامباد میں بھی کاروائی کا آغاز کر دیا کور کمانڈر کراچی لیفٹن جنرل مظفر عثمانی کے علاوہ دیگر افراد کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ائرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہی گرفتار کر لیا جائے ان میں آئی جی سندھ رانا مقبول اور ڈی آ جی سندھ اکبر ارائیں شامل تھے جنرل عثمانی ائرپورٹ پہنچے تو آئی جی پولیس رانا مقبول ائرپورٹ کا انظام سنبھالنے کے لیے پر تول رہے تھے پی کے ایٹ زیرو فائیو جس پر جنرل پرویز مشرف سوار تھے اسے نواب شاہ ائرپورٹ لے جانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہاں بھی پولیس کی بھاری نفری موجود تھی لیفٹین جنرل عثمانی نے مخدوص صورتحال کے پیشی نظر ملیر چھاؤنی کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجی جنرل افتخار سے رابطہ کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے فوجی دستوں کو لے کر یہاں پہنچیں اور کراچی ائرپورٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیں کچھ ہی دیر میں میجی جنرل افتخار اور ان کے زیر کمان فوجی دستے حرکت میں آگئے میجی جنرل افتخار ائر ٹرافک کنٹرول روم پہنچے پسٹل نکال کر ائر ٹرافک کنٹرولر یوسف عباسی کی کنپٹی پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ پی آئی اے کی سری لنکا سے آنے والی پرواز پی کے ایٹ زیرو فائیو جس پر جنرل پرویز مشرف سوار ہے اس کے پائلٹ سروت حسین سے ان کی بات کروائی جائے نپا اور چرن کو ترحلیر کنٹرول سبع تک آئیaway پسٹل اللہ کنٹرولر تک آئیام سی دیگار کر حسین میں اپنگ سوار إلى لطا چانچے پی آئی situação ۔۔illy push – اس کی التونکر، اس لے جیسے畝 ہیں۔ میجر جنرل افتخار علی خان نے پائلٹ سے بات کرنے کے بعد جنرل پرویز مشرف سے بات کروانے کا کہا تو انہیں کاکپٹ نے بلا کر رابطہ کروایا گیا جنرل پرویز مشرف ڈرے ہوئے تھے اور جہاز کے لینڈ کرنے سے پہلے یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں جنرل پرویز مشرف نے میجر جنرل افتخار سے یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی جنرل افتخار سے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھا کیا تم میرے کتوں کے نام بتا سکتے ہو جنرل افتخار جن کے پرویز مشرف اور ان کے خاندان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے انہوں نے کہا جی سر ڈاٹ اینڈ بڑے جنرل پرویز مشرف نے پوچھا جنرل عثمانی کہاں ہیں انہیں بتایا گیا کہ لیفٹیں جنرل عثمانی ائرپورٹ پر موجود ہیں اور حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں جنرل پرویز مشرف نے کہا تینکیو افتخار محمود اور عزیز کو بتا دو کوئی ملک چھوڑ کر جانے نہ پائے یوں کئی گھنٹے کے سنسنی خیز ڈرامے کے بعد پی کے ایٹ زیرو فائیو کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی مگر اس وقت کے آرمی چیف جنرل زیادن خاجہ کا خیال ہے کہ جنرل پرویز مشرف جان بوچھ کر فضا میں منڈلاتے رہے اور تب تک لینڈ نہ کیا جب تک اقتدار پر قبضے کی کاروائی مکمل نہ ہو گئی دیسٹینیشن ہے دیسٹینیشن ہے اگر آپ پہنچ نہ سکیں یہ اس کا رول ہوتا ہے اس لحاظ سے ان کے پاس فیود تو ہوگا پھر یہ جو ان کا کہنا کہ اس میں بچے وغیرہ تھے اور وہ اوپر ہور کرتا رہا لینڈ نہیں کرنے دیا گیا تو وہ تو وہاں کے اوپر ائر فورس کے دو تین بیسز ہیں کراچی میں وہ کسی بھی ائر بیس کے اوپر لینڈ کر سکتے تھے وہ لینڈ تو کرنا چاہتے نہیں تھے وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ نیچے سارا کنٹرول ہو گیا یا نہیں ہو کون جو ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا پیکے ایٹ زیرو فائیو نے لینڈ کیا تو سب سے پہلے باہر آنے والے شخص جنرل پرویز مشرف تھے جنرل عثمانی افاج پاکستان کے دیگر مسلح افسروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے وہ نیچے اترے تو جنرل عثمانی نے سلوک کرنے کے بعد ان سے ہاتھ پلایا جنرل پرویز مشرف ابھی تک غیر یقینی کیفیت میں متعلق تھے انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا میری اہلیہ صحبہ مشرف بھی ہمراہ ہے کیا وہ جہاز سے باہر آ سکتی ہیں جنرل مظفر حسین عثمانی نے اپنے سٹاف افسر مجرز زفر کو ہدایات دیں کہ وہ بیگم صاحبہ کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئیں پرویز مشرف جنرل عثمانی کے ساتھ وی آئی پی لاؤنج میں آگئے جنرل پرویز مشرف واشن چلے گئے وہ جو ہی باہر آئے جنرل عثمانی نے کہا مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لے جائے یہ بات سنتے ہی جنرل پرویز مشرف کے چہرے پر ہوایاں اڑ لے لگیں جنرل عثمانی مسکر آئے اور کہا سر فکر کی کوئی بات نہیں حالات مکمل طور پر کنٹرول میں ہیں جنرل پرویز مشرف جنرل عثمانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فائیو کور کے ہیڈوارٹر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی کار پر چیف آف آرمی سٹاف کا جھنڈا لہرہ رہا تھا اقتدار پر قبضہ کرنے کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے قوم سے خطاب کا مرحلہ درپیش ہوا آئی ایس پی آر کراچی کے ڈائریکٹر جنرل کرنل اشفاق جنرل پرویز مشرف کی تقریر ریکارڈ اور پھر نشر کرنے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے پیٹوی حکام نے پوچھا کہ جنرل صاحب کس حیثیت میں خطاب کریں گے کلن اشفاق نے سوچا شاید معقولیت غالب آجائے اور جنرل اسلم بیگ مرزا کی طرح انان اقتدار چیرمن سینٹ کے سپورت کر دی جائے اس لیے انہوں نے چیف ماشاء اللہ اڈمسٹریٹر کے بجائے محض یہ اعلان نشر کروانے پر اقتفا کیا کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف قوم سے خطاب کریں گے معاملے کی حساسیت کے پیش نظر پیٹوی حکام نے گزارش کی کہ اس حوالے سے تحریری احکامات دی جائیں جنرل پرویز مشرف کی یہ تقریر کس نے لکھی ان کی خودنوشت ان دا لائن آف فائر میں پرویز مشرف دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تقریر انہوں نے خود لکھنا شروع کی اور پھر ان کے ساتھیوں نے اس کی منظوری دی یہ ساتھی کون تھے یہ تفصیل نہیں بتائی گئے کنل اشفاق کے مطابق ابتدائی طور پر یہ تقریر منگلہ کور سے تعلق رکھنے والے میجے جنرل اقبال نے لکھی یہ فوجی انداز میں لکھی گئی تقریر تھی کنل اشفاق نے کور کمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر عثمانی کو اس تقریر کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا نئی تقریر لکھ دو پھر تیہ ہوا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر تقریر تیار کی جائے جنرل پرویز مشرف، لیفٹین جنرل عثمانی، میجے جنرل اقبال اور کنل اشفاق ایک میز کے گرد بیٹھ گئے کنل اشفاق نئی تقریر لکھتے رہے اور ساتھ ساتھ اس کی منظوری حاصل کی جاتی رہی اب تقریر ریکارڈ کرنے کا مرحلہ ترپیش ہوا کور کمانڈر کراچی لیفٹین جنرل عثمانی کے دفتر میں پی ٹی وی کی ریکارڈنگ ٹیم پوزیشن سنبھال چکے تھے رہی حرسل کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے پہلا پیراگراف پڑھا سفر کی تھکن اور پیش آنے والے واقعات کا اصابی تناؤ ان کی آواز میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کنل اشفاق نے پانی کا گلاس پیش کیا اور انہیں بتایا کہ لہجے میں توانائی پیدا کر کے زوردار انداز میں بات کرنے کی کوشش کریں جنرل پرویز مشرف نے استفیامی نظروں سے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا ہم گایے quick کی طرف ہSPانی نے کندھے اجھے کی طرف ہی نے کہا پیل وقت تو یہی لوگ اتھارٹی ہیں ان کی بات ماننا پڑے گی جنرل پرویز مشرف مسکر آئے اور انہوں نے پھر سے تقریر پڑھنا شروع کر دیا جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد ہی جنرل عثمانی سے کراچی کی کمانڈ واپس لے کر انہیں ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف تینات کر دیا ایک رائے یہ ہے کہ دو مئی دوزار ایک کو ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف بنا کر دراصل جنرل عثمانی کو نوازا گیا جبکہ دوسری رائے جو زیادہ درست محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے دراصل انہیں کھڑے لائل لگا دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف جنرل عثمانی سے خوفزدہ تھا 12 اکتوبر 1999 کی اس فوجی بغاوت کے فوری بعد جنرل عثمانی کے والد فوت ہوئے تو نماز جنازہ میں سر پر عام افراد کی طرح پگڑی باندھے نظر آ رہے مظفر عثمانی فوج کے طاقتور ترین جنرل کے بجائے کسی مسجد کے امام دکھائی دے رہے تھے سادہ مزاج اور خاک نشین جنرل عثمانی نے امریکہ کا ساتھ دینے کے معاملے پر بھی جنرل پرویز مشرف کی مخالفت چنانچہ 9 اکتوبر 2001 کو جنرل پرویز مشرف نے دیگر جنرلوں کے ساتھ جنرل عثمانی کو بھی فوج سے فارق کر دی فروری 1945 میں بھارت کے شہر مراد آباد میں پیدا ہونے والے جنرل عثمانی نے مئی 1966 میں 36 پی ایم اے لانگ کورس کے ذریعے افواجہ پاکستان میں کمیشن حاصل گئے وہ جنرل پرویز مشرف کی طرح مہاجر تھے اور ان کا خاندان قیام پاکستان کے بعد کراچی کے علاقے نازم آباد میں آباد ہوا حضرت عثمان کی نسبت سے یہ لوگ عثمانی کہلاتے ہیں جنرل عثمانی کے ایک بھائی منور حسین امریکہ میں ہوتے ہیں لیفٹین جنرل مظفر عثمانی کو ذاتی زندگی میں کئی صدمیں برداشت کرنا پڑے ہیں ان کے اکلوتے بیٹے جو مسلسل بیمار رہا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا بیٹی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا والد اور پھر اہلیہ داغے مفارکت دے گئی چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اکیلے رہا کرتے تھے مظفر عثمانی کی لاش یکم اکتوبر دوزر بیس کو کراچی میں ڈیفینس فیز ایٹ کے پاس دو دریا کے علاقے میں اس حالت میں ملی کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بے صد پڑے تھے پیتیس سال پرانی گاڑی کا انجن اور ائر کنڈیشن چل رہا تھا انہیں اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت واقع ہوئی حیرت انگیز طور پر اس روز یعنی یکم اکتوبر دوزر بیس کو افواج پاکستان کے چار جنرلوں کی ایک ساتھ موت واقع ہوئی جنرل مظفر عثمانی کے علاوہ کراچی کے ایک اور سابق کور کمانڈر لیفٹین جنرل نصیر اختر فور بلوچ کے میجے جنرل رحیم اور آرمی میڈیکل کور کے میجے جنرل نصیر اللہ وفات پا گیا یہ تھی سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹین جنرل مظفر عثمانی کی داستان حیاء اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ورشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک یعنی ڈانٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو